وہ سبب ختم کر دیجئے خود بخود معاشرہ عبدِ الٰہی ہو جائے گا بندہِ پروردگار ہو جائے گا معاشرہ عبدیت کے کہہ لیجئے کہ میدان میں آ جائے گا سب سے پہلا سبب تھک تو نہیں رہے سب سے پہلا سبب جو اللہ کی عبادت میں کمی کو تاہی کا ہے وہ عزیزہ نگرامی والدین کی بے توجہی ہے والدین کی بے توجہی ہے اب چینی زبان سب سیکھ رہے ہیں نا سی پیک اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی خاطر میں کچھ کر سکتا ہوں مگر مجھے نماز نہیں پڑھنی آتی تجوید نہیں ہے میری مجھے سورہ الہم سے ہی نہیں پڑھنی آتی جس کا خبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں میں توجہ نہیں کر رہا مگر میں چینی زبان سیکھ رہا ہوں اس لیے کہ چار پیسے ملیں گے والدین کی بے توجہی ہے والدین نہیں خیال کر رہے اول ایویل اور ایل ایویل کے لیے پانچ پانچ دس دس ہزار روپے کا ایک سبجیکٹ پڑھانے کے لیے ٹوشن کے پیسے دے رہے ہیں مگر مولانا کو پانچ سو روپے دیتے ہوئے چار دفعہ کہتے ہیں کل دے دیں گے جو قرآن پڑھانے آتے ہیں نا مولانا انہوں نے کہتے ہیں کل دے دیں گے پرسو دے دیں گے وہ بچارہ چار دفعہ مانگنے کے بعد پھر مانگے گا بھی نہیں مگر ایسا بھی ہے کہ وہ پھرائندہ دل سے پڑھائے گا بھی نہیں ایک صاحب مجھے کہنے لگے ہمارے ہاں قرآن کے قاری نہیں ملتے میں نے کہا اس لیے نہیں ملتے کہ ہماری توجہ نہیں ہے ابھی آپ اعلان کر دیجئے کہ ہر قاری قرآن کو ہر مدرس قرآن کو ایک بچہ پڑھانے پر پانچ ہزار روپے حدیعہ دیا جائے گا شاید ہر گلی میں ہر گھر میں ہمیں قاری قرآن مل جائے نظام ہے نا اللہ کا پیٹ لگا ہوا ہے نا بجلی پانی گیس کا بل آتا ہے نا گاڑیوں کا خرچہ ہوتا ہے نا ایک جگہ ہم گئے وہ ایک صاحب لفافہ دینے لگے کہنے لگے جی مولانا ہے حجت الاسلام نے لفافہ کیوں دے رہا انہوں نے کہا بھائی یہ تو حجت الاسلام ہے ان کی گاڑی تو پیٹرول کھاتی ہے ان کی کار حجت الاسلام دھڑی ہے قرآن پڑھانے والوں کا حال دیکھ لیجئے آپ بیچارے ملیں گے کیوں ہم کیوں ملیں گے وہ جب ان کو ہم کچھ دے نہیں رہے والدین کی بے توجہ ہی ہے زی تو کچھ تلخباتیں اگر لگ رہی ہوں تو مجھے کچھ دیر کو معاف کر بھیجئے گا والدین کی بے توجہ ہی ہے والدین کی بے توجہ ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں قیمی ہے دوسرا سبب بتاؤں عزیزانِ گرامی دوسرا سبب نا آگاہی اور عدم علم ہے اللہ کی معرفت کی کمی ہے عبادتوں کے فائدے کی کمی ہے یعنی فائدوں کو نہیں جانتے ہیں نماز کا کیا فائدہ ہے روزے کا کیا فائدہ ہے حج کا کیا فائدہ ہے معلومات نہیں ہے جب معلومات بڑھتی ہے تو شوق بڑھنے لگتا ہے دوسرا سبب اللہ کی معرفت اگر مجھے کوئی کہنا کہ بھئی آپ اپنے چہرے کو تو دیکھئے چار چھے کروڑ روپے کا تو چہرہ ہے پھر تھوڑی بات سمجھ بانے لگا اچھا اتنا مہنگا کیسے ہم نے کہا جی ایک آنکھ ایک کروڑ میں بیچو گے کہنا نہیں ہے ایک کروڑ میں تو ایک آنکھ نہیں بیچو گا تو تمہاری آنکھ ایک کروڑ سے داتے مہنگی ہیں نا ناکھ دوگے اپنی کاٹ کے دو کروڑوں میں کہا نہیں دو کروڑ مجھ سے لے لو میری ناکھ کا پیچھا چھوڑو میں اپنی ناکھ نہیں کروڑوں گا دورہ کروڑوں میں تو ابھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی جو ہمارے بغیر مفت میں ہمیں ملی ہوئی ہیں جو بغیر کسی عباس کے اللہ نے ہمیں دے دی یہ اتنے سے چہرے پر آٹھ دس کروڑ روپے کی چیزیں لگی ہوئی ہیں تھوڑا سا غور کریں ایک اگر میری پلکے ہیں میرے بھاؤں کے بال اگر ختم ہو جائیں اور ایک رہ جائے میں لاکھوں روپے خرچ کر دوں گا کسی طرح یہاں بال آ جائے جو مفت میں آئے ہوئے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں تھوڑا گردن ہی لائی ہے نا کتنا میں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ اکبر اور یہ میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا تم اپنے اوپر غور کرو ہم نے تمہیں کیا کیا دیا ہوا ہے میں صرف اپنے اوپر غور کروں تو عربوں گھرموں اور روپے کا تو یہ مفت میں اللہ نے بدن دیا ہوا ہے حق نہیں بنتا اس کا کہ اس کا شکریہ دا دیا جائے اس کے سامنے حاضری دے دی جائے اس کا حق نہیں بنتا اور یہ تو وہ نعمتیں ہیں عزیزانِ گرامی کہ جو مجھے نظر آ رہی ہیں جو سامنے کی ہیں روزانہ دیکھ رہا ہوں مجھے تو سب سے بڑی نعمت کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے وہ نعمتِ عزمہِ الٰہی یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے دل میں علی بستا ہے نعمتِ عزمہِ پر ردگار وَقِفُوْهَمْ اِنَّهُمْ مَسْعُلُونَ روکو انہیں ان سے سوال کریں گے ان سے سوال ہونا ہے سُمَّا لَتُسْعَلُنَّ جَوْمَئِ دِنْ عَنِ النَّعِيمِ پھر اس کے بعد سب سے بڑی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا حضرتِ عبو حنیفہ کو بلالیا میرے معصومِ امام نے ہم نے سنایا تم اس آیت کی تفسیر یہ کرتے ہو کہ اللہ ہم سے قیامت میں روک کر پوچھے گا کہ میں نے تمہیں پانی دیا کھانا دیا کپڑے دیا لباس دیا گھر دیا یہ نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی سوال کا جواب دو کہاں خرچ کی یہ نعمتیں فرمایا حضور یہی نعمتیں ہیں جن کا سوال قیامت میں ہوگا حضرت نے فرمایا قرآن میں اللہ نے تمہاری رہنمائی نہیں کی کہ ان تعدو نعمت اللہ لا توسوہا تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے تو جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے ان کا حساب کیسے دیں گے جب گنتی میں نہیں آسکتی تو ہم ان کا حساب کیسے دیں گے کہنا گا پھر کیا فرمان لگے کیا مطلب ہے پھر اس آیت کا حضرت نے فرمایا ہم اہلِ بیت کی محبت وہ نعمت ہے جس کا قیامت جس کا قیامت پہ سوال ہوگا ہم نے تمہیں محبت اہلِ بیت دی یہ سب سے بڑی نعمت ہے وَدْقُرُوا نعمت اللہِ عَلَيْكُم ایک نعمت کو بار بار دورا وہ ایک نعمت کونسی ہے بھئی کیا اللہ تُو خود بتا دے وہ ایک نعمت کونسی ہے وہ نعمتِ عظمہِ ولایتِ عَلِي ہے عَلِي 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 کا نام عَلِي کا ذکر بار بار کرو اس نعمت کو دوراتے رہو عزیز آنِ اگرامی خبردار یہ بات نہ کریں بار بار کے بار بار عَلِي عَلِي کرنے سے ہر بار عَلِي عَلِي کرنے سے کیا مل رہا ہے نہیں عزیزو جنہیں مل رہا ہے انہیں پتا ہے جنہیں نہیں مل رہا وہ گلا کر رہے ہیں الحمدللہ مولا عَلِي کا ذکر ہمیں بہتر انسان بنا رہا ہے میں بات کر چکا ہوں کرتا ہوں مختلف زاویوں سے مختلف پہلوں سے مولا عَلِي کا ذکر ہمیں اچھا انسان بنا رہا ہے جو عَلِي سے وابست تھا قبیلہ ہے نا ان کی تصویر دوسروں سے اچھی ہے ان کا چہرہ دوسروں سے بہت اچھا ہے دنیا آج اس بات کو مان رہی ہے کہ ان کا چہرہ دوسروں سے بہت اچھا ہے چھپن اسلامی ممالک میں ایک ہی ملک تو ہے جہاں عَلِي عَلِي اللَّهِ کی آواز آتی ہے سرکاری سطح پر ریاستی بنیادوں پر آپ دیکھئے ساری دنیا کے مسلمانوں میں اچھا چہرہ انہی کا ہے اچھا چہرہ انہی کا ہے